بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں اور جیسا کہ میں نے ابھی دو تین دن پہلے اپنی ویڈیو شیئر کی تھی آپ لوگوں سے کہ میں آپ کو بتاؤں گی ریزن کہ لاہور جانے کی کیا وجہ ہوئی یہاں ڈرمہینے تک میں نے کیوں ویڈیو اپنی اپلوڈ نہیں کی یہ رمضان کے آخری جمعہ کی ویڈیو ہے الویڈا والی جمعہ کی تو اس دن میری سسٹر آرین تھی لاہور سے تو میں روزہ رکھ کے ہم دونوں میاں بی بھی دونوں صبح گروسری کے لئے گئے کیونکہ اس ٹائم پہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے صبح چھ بجے ہی مارکٹس کھل رہی تھی تو ہم لوگ سوئے نہیں تھے تو ہم لوگ گروسری کرنے چلے گئے میری بھنجیاں آرین تھی تو ان کے آنے کی بھی خوشی تھی کچھ میری ہر طبیعت بھی میری خود کی بھی خراب تھی تو بہرحال انہوں نے بھی ڈاکٹر سے اپانٹمنٹ لیا ہوا تھا تو ان کا چیک اپ تھا جس دن آئے تھے اس کے دوسرے دن ان کا چیک اپ تھا میرے بہنوئی کا تو ہم لوگ گروسری کر کے کہ شام کو ان کی فلائٹ تھی تو ہم نے ان کو لینے کے لئے جانا تھا تو ایکسائٹڈ بھی تھی کہ چلو بچیاں آرہی ہیں ایدھ ہم لوگ ساتھ کریں گے خوشی تھی ان کے آنے کی مل کے اید کریں گے مگر بعض اوقاتیں ہوتا ہے یہ نا کہ انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے جیسے میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ میں جو سوچتی ہوں وہ بہت کم ہوتا ہے اور کیونکہ ہوتا ہے انسان کچھ سوچتا کہ ایسا کریں گے ایسا کریں گے تو وہ ہو نہیں پاتا یا نہیں سب کچھ ہوتا تو یہ لوگا آ رہے تھے ویڈیو وہاں پر بنانا لاؤو بھی نہیں تھا مگر میں نے پھر بھی تھوڑی سی بنا لی تھی مگر خیر مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا سب کچھ ہو جائے گا مگر پھر بھی میں نے خیر آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے ویڈیو بنائی تھی کہ میں سسٹر آ رہی ہے آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اپنی بھانجیوں کو دکھاؤں گی آپ لوگوں سے ملواؤں گی تو میں نے یہ سوچ کے ویڈیو بنائی تھی مگر خیر وہاں پہ علاو نہیں تھا تو پھر بھی میں نے تھوڑا بہت کلپ لے لیے تھے یہ میری چھوٹی بھانجی ہے بہت ماشاءاللہ کیوٹ ہے بہت پیاری ہے یہ پانچ ماہ کی ہے یہ تو یہ میری بڑی بھانجی ہے نور فاطمہ تو یہ میرے بہنوئی ہیں یہ جن کا میں ذکر کر رہی ہیں جو آ رہے ہیں بیل چیئر پہ تو باہر آلی ہے لوگ آئے ہم لوگ گھر میں گئے راستے میں روزہ ہمارا راستے میں کھل گیا تھا تو راستے میں خیر لوگ کافی چیزیں وغیرہ وہ تقسیم کر رہے تھے افتاری کروا رہے تھے تو یہ لوگ خوش بھی ہو رہے تھے کہ بھئی یہ سسٹرم تو بڑا اچھا ہے بڑا یہ کہ لہور میں خیر ہوتا ہے مگر اس طرح نہیں ہوتا جتنا کراچی میں یہ چیز وہ ہے تو میرے بہنوئی نہیں آگے سے جوز وغیرہ روڈ پہ لوگ دے رہے تھے تقسیم کر رہے تھے تو انہوں نے دیا اور وہ اپریشیٹ بھی کر رہے تھے اس بات پہ کہ اچھی بات ہے یہ چیز تو بہت اچھی ہے افتاری وغیرہ لوگ اس طرح تقسیم کرتے ہیں ویسے تو افتاری کا انتظام گھر میں تھا مگر راستے میں روزہ ہم لوگوں کا کھل گیا تھا بہرحال بچیوں نے تو روزہ کھول دیا تھا تو ہم لوگ جب گھر پہنچے تو دسوخان لگا ہوا تھا وہ لوگ بچے افتار کر چکے تھے ہم لوگوں کا ویٹ کر رہے تھے تو یہ اس کے ٹانگ میں کلوٹ آ گیا تھا میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا تو اس وجہ سے یہ سٹیکس سے نا اوپر چڑھ رہے ہیں سیڑھیوں سے یہ بھی میں نے ایسے کلپ لے لیا تھا بس نا حالکہ اندھیرہ ہو رہا تھا پھر آکے ان لوگوں نے افتاری کی یہ ہسپٹل کا کلپ ہے دو دن بعد ہی اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور ہسپٹل ایڈمیٹ کرنا پڑا پہلے تو ہم لوگ ایک دن ہسپٹل لے کے گئے تو ڈرپ لگی واپس آگئے پھر دوسرے دن ہم لوگ گئے تو پھر انہوں نے وہاں پر ایڈمیٹ کر لیا اور کچھ بس یہی تھا کہ صحیح ہو جائیں گے ابھی طبیعت کبھی صحیح ہے کبھی نہیں کبھی صحیح ہے کبھی نہیں تو بس اسی کشم کشمے تھے تو پھر عید والے دن ان کی ڈیتھ ہو گئی عید والے دن کی ڈیتھ ہوئی بہت بس سنا میرے پاس ابھی کچھ بھی الفاظ نہیں ہے کہنے کے لئے کیونکہ میری سسٹر بھی چھوٹی ہیں مجھ سے تو ہر کافی چھوٹی ہیں بیٹیاں اس کی بہت چھوٹی ہیں لاہور سے بھی اس کی سسٹر آگئی تھی اور یہ میرے ماموں کے بیٹا بھی تھا اور بہنوئی بھی تھا مجھ سے بہت چھوٹے ہیں فیصل تو یہ ہم لوگ ائرپورٹ پہ ان کی ڈیٹ بورڈی لے کے لاہور جا رہے ہیں تو یہ وہاں کے کلیپ ہیں جو میں نے یہ ان کی بیٹی ہے فیصل کی میری سسٹر کی تو بیٹیاں دونوں چھوٹی ہیں اور بس یہ کہ بس آپ ان کے لئے دعا کریے گا اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیاں پیدا کرے بچیاں بہت چھوٹی ہیں بہت تکلیف دے لمحات تھے اس کے بارے میں ابھی تو میں کچھ بھی ذکر نہیں کر سکتی تو بس یہ چیز آپ کو بتانے تھی کہ میں لاہور کی سوچے سے چانک جانا ہوا حالانکہ میرا ایک دو دفعہ جانے کا بھی تھا اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ